اس دنیا کے مانشتر میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے گازا پٹی فلسطین کے ایک جگہ ہے چھوٹی سی جگہ میں قریب 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں پورے دنیا میں چرچہ ہے کہ وہ ایک طرح سے اس دنیا کا سب سے بڑا کھولا جیل ہے اور اس کھولے جیل میں اس سمائے جہاں 23 لاکھ لوگ ہیں جن میں سے 10-12 لاکھ بچوں کی آبادی ہیں بم گرائے جا رہے ہیں سکولوں پر اسپطالوں پر بھروں پر مقاموں پر بزرگوں پر بچوں پر مہلاؤں پر لگاکار وہاں بم گر رہے ہیں اور گازا پٹی کے لوگوں کو بھوکے مارنے کے لیے وہاں لوگوں کو بھوجن نہ ملے وہاں لوگوں کو بجلی نہ ملے وہاں کے لوگوں کو کسی طرح کا کوئی اندھن نہ ملے وہاں کے لوگوں کو کوئی دوائی نہ ملے کوئی علاج نہ ملے اس کے لئے اسرائیل نے ایک پورا یوٹیوب اس کے اوپر گول دیا تو سب سے پہلے پورے آپ تمام لوگوں کی عور سے اور ہندوستان کے عوام کی عور سے میں کہوں گا کہ گاجہ پٹی کے بچوں کو بچاؤ گاجہ پٹی کے اس مانمتہ کو بچاؤ اس سمائے دنیا میں اگر کہیں مانمتہ پر اس طریقے کے اگر حملے ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اس مانمتہ کے پچھ میں بچوں کے پچھ میں انسانیت کے پچھ میں ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ جس سمائے ہمیں آزادی مل رہی تھی دو سو سار کی گولامی کی زنجیروں کو توڑ کر اندیزوں کو بھگا کر کے ہندوستان آزام ہو رہا تھا یہ وہی وقت تھا جس سمائے فلسطین کو گولام بنایا جانے لگا اور اس فلسطین آج در رہا ہے اپنے آزادی کے لئے دنیا کے ایک ماہ کردیش ہے اس سمائے جو گولام بنا کر رکھا گیا ہے جہاں لوگوں کے پاس اپنا کوئی دیش نہیں ہے ان دیش میں آزادی نہیں ہے ہندوستان ہمیشہ ہمارے دیش نے مہاتما دامبی کے جمانے سے میروں کے جمانے سے یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ باش پہ ہی جب دیش میں پدھان منطری تھے جب دیش منطری تھے موراجی کے لاج میں باد میں بھی بھارت نے ہمیشہ ہمیشہ بھارت کی ہمدر دی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ان کی آزادی کی مانگ کے ساتھ ان کی سمپرہتا کی مانگ کے ساتھ اپنے ملک کی مانگ کے ساتھ رہی ہے اور آج ہم اس کو چھوڑ کر کے فلسطین کے لوگوں کو چھوڑ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بس اسرائیل کے ساتھ ہیں مارگو جتنے مرجی لوگوں کو مارگو ہم نے دیکھا کہ آپ کے اتر پردیش میں آلیگر میں ہمارے چھات کے ساتھیوں نے جب یہ مانگ اٹھائی جب انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ان چھاتروں پر کے ساتھ نے دیا آپ کے پردیش کے ایک منتری نے کہا کہ آلیگر مسلم مشویددلہ آتنباد کا اٹھا ہے ہم کہیں گے کہ آلیگر کے مسلم مشویددلہ کو دیش کے مشویددلہ کو بدنام مت کرو جو مانگ ہمارے آلیگر کے چھاترے نے اٹھائی ہے وہ مانگ ہم بھی اٹھا رہا ہے کہ سوائے فلسطین کو بچانا گانا پچھے کے بچے کو بچانا ہم تفتی بانا ہے